مزفر ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں میں جہاں میں کیوں نہ بڑھے خدر و منزلت میری آج کی یہ محفل دوستی کی محفل ہے دشمنی کی نہیں نفرت کی نہیں یہ دوستی کی محفل ہے یہ پیار کی محفل ہے یہ محبت کی محفل ہے یہ عشق کی محفل ہے یہ خلوص کی محفل ہے نفرتوں کا اس محفل سے کوئی تعلق نہیں دشمنی کا اس محفل سے کوئی تعلق نہیں جھگڑے اور جنگ و جڈال کا اس محفل سے کوئی تعلق نہیں مارکارائی کا اس محفل سے کوئی تعلق نہیں مناخش ہے اور لڑائی سے اس محفل کا کوئی تعلق نہیں یہ پیار والی محفل ہے یہ دوستی والی محفل ہے اور وہ دوستی والی محفل ایمان کی محفل ہے اسلام حقیقت میں دوستی کا دوسرا نام ہے ایمان حقیقت میں دوستی پیار اور علفت اور محبت کا دوسرا نام ہے اسلام میں دشمنی کا کوئی گزر نہیں اسلام میں جنگ و جڈال کا کوئی تعلق نہیں اسلام تو پیار ہی پیار ہے خلوص ہی خلوص ہے محبت ہی محبت ہے علفت ہی علفت ہے عشقی عشق ہے پریم ہی پریم ہے پریت ہی پریت ہے اسی لیے جو اللہ تعالی کو معبود مانتا ہے وہ داخل اسلام ہوتا ہے اللہ کو معبود مانا رسول خدا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اے مجھے خدا ماننے والوں اے مجھے معبود ماننے والوں اے مجھے مستحق عبادت ماننے والوں مجھے صرف معبود ہی نہ جانو مجھے صرف خدا ہی نہ جانو میں تمہارا دوست بھی ہوں مجھے اگر خدا ماننا ہے تو تمہیں مجھے دوست بھی ماننا ہے پیار کی منزل میں تم نے خدم رکھا ہے مجھے بندہ چاہیے تو ایسا جو میری دوستی مجھ سے مانگے میری دوستی کا طحفہ مجھ سے لے کر ناز کرے ہی درائے ایمان لانے والا ایمان لایا داخل اسلام ہونے والا اسلام کے حدود اربع میں خدم رکھتا ہے رکھتے ہی خدا اعلان فرماتا ہے اللہ ولیلذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ لب منتظر تھا کہ کوئی آئے اسلام میں کوئی آئے اسلام میں تاکہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھا ہوں اس کی طرف رب کیا بتا رہا ہے صرف مجھے رب ہی نہ ماننا صرف مجھے رب ہی نہ ماننا صرف مجھے معبود ہی نہ ماننا سبحان اللہ صرف مجھے حقیقی حاجت روا ہی نہیں ماننا صرف مجھے خالق ہی نہیں ماننا صرف مجھے تمہارا مالک حقیقی ہی نہیں ماننا بلکہ تمہارا دوست بھی ماننا تم تو دوستی اب کروگے میں نے عزل سے تم سے دوستی کیا ہے یہ جو تم آئے ہو عالمِ وجود میں یہ میری دوستی ہی کا تو نتیجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دوستی پیار اور محبت ہی کہ تخم سے نکلنے والا شجر ہے جسے اسلام کہتے ہیں بلکہ یہ وجود جسے کہتے ہیں ایکزسٹنس ہستی ہمارا موجود ہونا یہ ہمارا وجود ہی دوستی کے بیج سے نکلا ہوا درخت ہے محبت کے بیج سے نکلا ہوا شجر ہے میں نہیں دیتا حدیث خبصی میں خود رب العزت ارشاہ کرناتا ہے کہ کن تو کنزم مخفیہ کن تو کنزم مخفیہ میں ایک مخفی خزانہ تھا میں ایک مخفی خزانہ تھا بس بس کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں کوئی مجھ سے پیار کرنے والا نہیں کوئی مجھے چاہنے والا نہیں کوئی میری یاد کرنے والا نہیں کوئی میری یاد کی چاشنی چکنے والا نہیں کوئی میری محبت کی چاشنی چکنے والا نہیں کسی کو میری محبت کا مزا نہیں معلوم میں تھا اور کوئی نہیں تھا قَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَاهُ شَيْد عزل میں صرف اللہ تھا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا اللہ تھا کوئی نہیں تھا بندہ نہیں تھا بندہ نہیں تھا اللہ تھا اس کی ذات تھی اس کے صفات تھے اور کچھ نہیں تھا و رب العزت و ذل عرش المجین و فعال لما یرین وہ موجود تھا اور کچھ بھی نہیں تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا کنتو کنزم مخفیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا فَأَحْبَبْتُو فَأَحْبَبْتُو اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا فَأَحْبَبْتُو تو میں نے محبت کی میں نے محبت کی میں نے محبت کی میں نے محبت کی محبت کرنے کے لیے محبوب چاہیے محبت کرنے کے لیے محبت انٹرینسٹیو فیل نہیں ہے ٹرینسٹیو وارب ہے فیلے متعددی ہے محبت جب تک محبوب نہ ہو تو کی نہیں جا سکتی محبت محبت صفات افعالیہ سے تعلق رکھتی ہے صفات ذاتیہ سے تعلق نہیں رکھتی محبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزم مخفی میں ایک مخفی خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُو تو میں نے محبت کی میں نے محبت کی اللہ میں نے عالم خیال میں پوچھا بارِ الٰہ تُو نے محبت کی محبوب کہاں تُو نے محبت کی محبوب کہاں کیونکہ تیری ذات اور صفات کے سوا تو کچھ بھی نہیں تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھے نہ چاند تھا نہ چاند کی زیاباریاں تھی نہ سورج تھا نہ سورج کی طلاقیں تھی نہ ہوایں تھی نہ فضائیں تھی نہ سمندروں کی گہرائیاں تھی نہ ریکزاروں کی اساتیں اور گیرائیاں تھی نہ ماں تھی نہ بہن تھی نہ باپ تھا نہ دادا تھا نہ چچا تھا نہ مامو تھا نہ دوست تھا نہ دشمن تھا نہ صحت تھی نہ مرض تھا نہ آفاق تھا نہ آفاق تھے نہ انفس تھا نہ شادیاں نہ شادیاں بجتے تھے نہ نوحے سنے جاتے تھے نہ سکوت تھا نہ کلام تھا نہ انسانات کی آبادیاں نظر آتی تھیں نہ حیوانات تھے نہ نباتات تھے نہ جمادار تھے نہ سمندر امڑائیاں لیتے تھے نہ موجوں کو تخیانیوں کا سلیقہ ملاتا نہ کوئی ہونٹ تھا نہ اس پر مسکراتیں مچلتی تھیں نہ دل تھا نہ اس میں دشمنی پلتی تھی نہ روح تھی نہ اس میں توانائیاں آنائیاں لیتی تھی بچی بھی نہیں تھا تو فرماتا ہے میں نے محبت کی محبت کے لیے محبت کے لیے محبت کے لیے محبت کی ضرورت محبت کے لیے اور جسے کسی اور خدا اسے کہتے ہیں جسے کوئی ضرورت نہیں ستاتی محبت کے لیے محبت چاہیے محبت نہ ہو تو محبت کرنے والا کس سے محبت کرے میں محبت کرتا ہوں کس سے بھائی رحمانی شاہ صاحب سے اچھی بات ہے اب بات سمجھ میں آگئے میں محبت کرتا ہوں کس سے بھائی وراست اللہ شاہ صاحب سے میں محبت کرتا ہوں میں رضا الحق میں محبت کرتا ہوں میں علیمی شاہ میں محبت کرتا ہوں کس سے بھائی حسان صاحب سے میں محبت کرتا ہوں کس سے بھائی صدر صاحب سے اب بات سمجھ میں آگئی میں محبت کرتا ہوں کس سے سید صاحب سے بات سمجھ میں آگئی نہیں میں گئی تو میں محبت کرتا ہوں کس سے کس سے بھی نہیں میں محبت کرتا ہوں میں نے کہا میں محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں ہرے کس سے کسی سے نہیں مجھے سب سے نفرت ہے مجھے کسی سے محبت نہیں مگر میں محبت کرتا ہوں آپ بولیں گے حضرت آپ کی یہ تخریر تو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں تو محبت کے لئے محبوب چاہیے وہاں تو اللہ کے سوائے کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کس سے محبت کرے گا کون تو کن سمجھنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے درِ عامر سے پھوٹنے والی روشنی ہے اور تحقیق کیجئے گا تو غارِ حرا سے نکلنے والی زیاں ہے غارِ حرا سے پھوٹی ہوئی زو غارِ حرا سے پھوٹی ہوئی زو حسنِ عزل کی وہ عبدی لاؤ کیا آج چلا تھا بھول گیا بدرا اللہ تعالیٰ فرماتا کن تو کنلم مخفیہ میں مخفی خزانہ کھا فَأَحْبَبْتُ عَلْعْرَفْ میں نے محبت کی محبت کی احببتو احببتو علمِ صرف جاننے والے علمِ صرف جاننے والے میں کیا صرف کا دعویٰ کر سکتا ہوں نہیں میں صرف کا دعویٰ کر سکتا ہوں لیکن میرے جو استاد تھے وہ امام الصرف تھے میرے جو شایخ تھے اور ہیں وہ امامن نہو عرض کر رہا تھا کہ عرض کر رہا تھا کہ فَأَحْبَبْتُ عَلْعْرَفْ میں نے محبت کی یہ ماضی کا زہا ہے عرض اللہ عَحْبَ 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 عَحْبُو عَحْبَت عَحْبَتَ عَحْبَتَ عَحْبَبْنَا اب چھٹے سیغے میں دوبے آگئے کھل کر آگئے پھر چودھویں سیغے تک یہ ہی چلے گا اب یہ احبابتو کا معنی کیا ہے میں نے محبت کی آپ سمجھ رہے ہیں میں نے محبت کی یہ ماضی کا سیغہ ہے فیل ماضی کا ہے فیل ماضی کا ہے اور معروف ہے مجھول نہیں ایکٹیو وائس ہے پیاسیو وائس نہیں فا احبابتو میں نے محبت کی معلوم یہ ہوا کہ محبت کا کام ہو چکا محبت کا کام ہو چکا احبابتو رحمانی شاہ صاحب نے پیغام بھیجا پیغام بھیجا یہ بھیجا ماضی کا سیغہ ہے بھیجنے کا کام ہو چکا سید صاحب نے توفہ دیا توفہ دینے کا کام ہو چکا ماضی کا سیغہ ہے اللہ 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 سبحان اللہ کیا عز کر رہا تھا فا احباب تو میں نے محبت کی یہ ماضی کا سیغہ ہے مطلب کیا محبت کرنے والے نے محبت کر لی اور محبوب بھی نہیں محبوب بھی نہیں تو ایسا کیسا ہو گیا ورہا ست اللہ شاہ صاحب آئے آگے کہا میں نے شادی کر لی ماضی کا سیغہ استعمال فرمایا میں شادی کروں گا یہ نہیں فرمایا میں شادی کرنے والا ہوں نہیں کہا میں نے شادی کر لی آپ بیزاد نہ ہو یہ تو ہوتا رہتا ہے میری طرف متوجہ ابھی میری تقریر کا اسٹارٹ ہی نہیں ہوا شروع نہیں اتنا ہی نہیں اگر ابھی سے آپ اکتا جائیں گے تو پھر جارہ تکبیر اللہ اللہ جارہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ چار سے کر رہا تھا کہ میں نے محبت میں نے شادی کر لی ماضی کسے گا اب میں نے شادی کر لی شادی کر لی مجھے اطلاع بھی نہیں دی آپ معاف کریں میں نے شادی تو کر لی اطلاع نہیں دی معاف کریں معافی چاہتا ہو کچھ ایسے ناغذیر حالات تھے کہ شادی کر لی آپ کو اطلاع نہ دے سکا تو معافی چاہتا ہو تو شادی کرنا کر لی انہوں نے تو اب میں میں نے یہ پوچھا کہ اطلاع کیوں نہیں دی انہوں نے کہا دیا مجبور تھا اطلاع دینے سے آج اس آنے ہی دے سکا پھر میں نے پوچھا اچھا کس سے کر لی آپ نے شادی کر لی شادی کر لی اچھا کیا اللہ تعالیٰ آپ بھی شادی کو مبارک کرے شادی خانہ آبادی ہو شادی تو کر لی کس سے کر لی کیونکہ میں انسان ہوں سمجھ رکھتا ہوں کہ جب تک منکوہا نہ ہو نکا نہیں ہو سکتا یہ نکاح ینکی ہو بھی متعددی فعل ہے لازم فعل نہیں اس میں دو چاہیے ایک نکاح کرنے والا ایک نکاح کرنے والی عقد کرنے والا عقد کرنے والی ناکح اور منکوہا زوج اور زوجہ کس سے کر لی انہوں نے کہا کس سے کر لی میں نے شادی کر لی کس سے کر لی کس سے کر لی کیا سوال ہے کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا شادی کر لی یہاں کر لی کس سے کر لی نکاح کر لیا کر لیا کس سے کر لیا یہ کہہ سوال ہے میں نے کہا جناب آپ کی زوجہ کون ہے پھرس آجا آجا کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا من کو آگا نہیں کوئی نہیں من کو آمیری جناب بیوی 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 کچھ نہیں نہیں کوئی بیوی نہیں ہے پھر آپ نے نگاہ تو کر لیا ایسا نگاہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ خدا نے محبت فا احباب تو کنتو کنزم مخفیان فا احباب تو میت مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاہا میں نے چاہا کا لفظ نہیں ہے چاہا کے لئے بہت سے الفاظ ہیں عزم تو عرد تو یہ نکتہ جو اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں میرے والد گرامی علیہ الرحمت و عزبان نے انیس سو اچھے حد تک میں تفسیرِ خوران کے دوراں کہا تھا وہ آج سے ارتیز برس پہلے کی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آج بہاریں جھوم رہی ہیں وہ خلاسی پالیہ کی محفل رمضان کا موسم سمجھ لیں آپ مدنی شاہ صاحب کی موجود کی جس میں مدنی شاہ صاحب نے بیعت کی وہ رمضان اسی کی ایک تفسیر کی ایک جھلک یاد آگئی کیونکہ محبتوں کی داستان میں یہ حدیث نہ سنائی جائے تو داستانہ دھوری رہ جاتی اس وقت کی بات تو ہمارے پاس ان کی آتاکیں سوا کچھ ہی نہیں جو بھی بولتے ہیں ان کی کہی ہوئی بات ہی ہو لیتا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا میں نے چاہا چاہا کے لیے عردتو کا لفظ بھی ہے میں نے ارادہ کیا چاہا کے لیے شئتو کا لفظ بھی ہے شئتو شاہ یا شاہ اسے شئتو میں نے چاہا چاہا کے لیے عظمتو کا بھی لفظ ہے عظمتو لیکن یہاں نہ عردتو ہے نہ شئتو ہے نہ عظمتو ہے احببتو چاہا نہیں کہا محبت کی میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے محبت کی اب محبت کی محبت ہو گئی کس سے ہوئی کوئی دوسرا تھا ہی نہیں دوسرا تھا ہی نہیں محبت کے لیے محبوب کا موجود ہونا ضروری ہے محبت کے لیے محبوب کا موجود ہونا ضروری ہے یا اللہ کے سوائے کوئی موجود نہیں تھا موجود فی الخارج کوئی تھا ہی نہیں تو اللہ کس سے محبت کر چکا احببتو میں نے محبت کی کس سے کسی شخصیت سے نہیں اللہ نے جو محبت کی کسی شخصیت سے نہیں انعرفہ سے محبت کسے کی انعرفہ میں نے محبت کی اس عمر سے کہ میں پہچانا جاؤں کوئی مجھے پہچانے مجھے پہچانے والا پہچانے اور میں پہچانا جاؤں کوئی عارف بنے اور میں معروف ہوں کوئی عالم بنے میں معلوم بنوں ابھی اسٹیشن ہی میں چل رہی ہے میری گاڑی جو ہے نا اس خطاب کی گاڑی اسٹیشن ہی میں ہے ابھی میں نے اسٹیشن سے باہر انجن نکالا ہی نہیں ابتدائی نہیں ایک تقریر کی سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَحببتو انعرفہ میں نے زید سے عمر سے بکر سے خالد سے محبت کی نہیں کہا کیونکہ نہ زید تھا نہ عمر تھا نہ خالد تھا نہ بکر تھا نہ رات تھی نہ دن کوئی تھا ہی نہیں تو محبت کس سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبت کی اس بات سے اس عمر سے کہ میں پہچانا جاؤں اپنے پہچانے جانے سے میں نے محبت کی پہچانے جانے سے محبت ہے خدا کو کو پہچانے والے سے کتنی محبت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلندر نے کیا بات کہی سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کیا ارس کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات کیا ارس کر رہا تھا اپنے پہچانے جانے سے میں نے محبت کی اپنے اپنے یعنی کوئی مجھے پہچانے اور میں پہچانا جاؤں اس پر اپنے پہچانے جانے سے اس نے محبت کر لی تو کوئی پہچانتا ہے تو اس کے پہچانے سے کتنی محبت نہیں کرے گا اللہ تو یہاں اللہ محبت کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے دوسرے سے نہیں نہ پہچاننے والے سے محبت کر رہا ہے نہ اس کے پہچاننے کے فعل سے محبت کر رہا ہے بلکہ اپنے پہچانے جانے سے تو محبت اس کی اسی پر ہو رہی ہے آپ نے پہچانے نہ پہچاننے والے کا ذکر ہے نہ اس کے پہچاننے کا ذکر ہے کیوں صرف پہچانے جانے والے کا ذکر ہے اس کے پہچانے جانے کا ذکر ہے مطلب کیا کہ عارف کہاں عرفان کہاں معروف ہی معروف ہے حقیقت میں اور کوئی نہیں وہی عارف ہے وہی معروف سواجہ فقیر نواز سواجہ فقیر نواز سنا ادھ پہ رسالہ اسے اس کے سوائے کوئی کیسے پہچان سکتا ہے اس کے پہچان میں کا حق کاؤں ادا کر سکتا ہے رسول حاشمی صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ وآلہ حیوہ صحابی حرش فرماتے ہیں ما عرف نا کا حق معارف تک ہم نے ہم نے پہچان نا نہیں تجھے تو ہی پہچان سکتا تیرا غیر پہچان نہیں سکتا تو اپنے پہچان جانے سے اس نے محبت کی اپنے پہچانے جانے سے اس نے محبت کی اپنے پہچانے جانے سے اس نے محبت کی اب اس محبت کے نتیجے میں محبوب پیدا ہوا اس محبت کے نتیجے میں محبوب پیدا ہوا آنا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا وَكُلُّ شَئِمْ من نوری اور میں 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 محبت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا فرماتا ہے وَاحْبَبْتُ عَنْعَوْرَفَ میں نے اپنے پہچانے جانے سے محبت کی تو پھر میں نے اپنے پہچانے جانے سے محبت کی اپنی معروفیت سے محبت کی اپنی عارفیت سے محبت کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فَاحْبَبْتُ عَنْعَوْرَفَ نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھول کہے فَاحْبَبْتُ عَنْعَوْرَافَ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں میں نے اپنے پہچانے جانے سے محبت کی تو کیا دیا فَخَلَقْتُ القلقہ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو محبت کے نتیجے کے طور پر مخلوق پیدا ہوئی اب وہ کون مخلوق اب وہ کون مخلوق کہ زمین سبحان اللہ اگر زمین سب سے پہلی مخلوق ہوتی تو ہم زمینی کو سمجھتے کہ فَخَلَقْتُ الْقَلْقَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے ہم کونین آتی ہیں فائدانِ امیر فیاء فائدانِ غوثِ آزم آنکھیں کہہ گئیوں دل کی بات آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں مزا نہیں ہے کیوں دن بھر اتنے کاموں میں مصروف رہے اتنے مصروف یہاں آنے کے لئے ریسٹ لے کے آتے ہیں تو کیا اسکرہ رہا تھا بھول گیا فدرہ وہاں گئے وہاں گئے تلک نگر گئے کیا اسکرہ رہا تھا بھول گیا فدرہ کس مخلوق کو پیدا کیا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا یعنی یہ پیدا ہونے والی مخلوق تمام مخلوقات میں اول ہے تمام آپ اول مخلوق کون ہیں حضرت آدم اول مخلوق ہیں نہیں نہیں حضرت آدم سے میں پوچھتا ہوں عالم خیال میں سرکار یہ بتا دیں آپ اول رسل ہیں آپ انسانیت کے باوہ آدم ہیں آپ بتا دیں کہ آپ اول مخلوق نہیں میں نے آنکھیں کھولیں تو عرش کو دیکھا عرش پہلے بعد میں جنت پہلے بعد میں میں تو خاتم المخلوقات ہوں زمین بن گئی تھی آسمان بن گئے تھے چاند بن گیا تھا سورج بن گیا تھا آوائیں بن گئی تھی پانی پیدا ہو گیا تھا مٹی پیدا ہو گئی تھی لہٰذا میں مٹی اور پانی سے میں بنا مجھ سے پہلے مٹی اور پانی آدم سے پہلے حضرت آدم بہت اچھے بہت پیارے لیکن ان سے پہلے مٹی اور پانی میرے نبی کی شان دے گئے کہ ان سے پہلے ان کا پرور دکھا صلی اللہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا آج کر رہا تھا گول گیا بدرات اول مخلوق کون ہے حضور ہیں کیوں حضور کو سب سے پہلی مخلوق بنایا تاکہ حضور پر کسی کا احسان نہ ہو کوئی مخلوق کہہ سکے ہیں یہ مجھ سے پیدا ہوئے یہ مجھ سے پیدا ہوئے یہ مجھ سے پیدا ہوئے نہیں تاکہ ہر مخلوق پر حضور کا احسان ہو کہ ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی اور حضور پر کسی کا احسان نہ ہو آپ سمجھ رہے ہیں ابھی گاڑی سٹارٹی نہیں ابھی رنوے پر چل رہا ہے جہاز جہاز ابھی تو ٹیک اپ کیا ہی نہیں اس نے اب آپ نے آپ نے اپنی پوری انرجی صرف کر دی ابھی یہ جہاز اٹھا ہی نہیں ہے تو ارزہ کر رہا تھا ابھی تو زمین پیمائی ہی کر رہی ہے ابھی فلک بوسیاں کرنی باقی ہیں پھر بلند پروازیاں دکھانی باقی ہیں پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھمبت خلا تک پہنچنا اور مٹینے کو چوم چوم لینا ہے تو عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرب تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ مجھے میں نے محبت کی میں پہچانا جاؤں اپنے پہچانے جانے سے میں نے محبت کی فَقَلَقْتُ الْخَلْقَ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا کون مخلوق ہو زائد عمر بکر خالد اقبال حمید نصیر فحیل فرید نہیں کون ہے وہ وہ مخلوق کون ہے خود حضور اگر کسی سن اگر کسی اغدے کا حل حضور نہ کریں تو اغدہ اغدہ ہی رہے گا یہ انہی کے مخدس ناخن ہیں جو ہر گرہ کھولتے ہیں اب حضور خود فرماتے ہیں کہ حضرت جابر آئے حضرت جابر ایک صحابی کہاں اہلہ کے رسول حضور کوئی میں غیب تھا کیا پوچھتا ہے حضور کوئی میں غیب تھا صحابہ کو یہ سوال ستایا ہی نہیں تجھے ستا رہا ہے ایک لاکھ سویس ہزار صحابہ میں سے بتا ایک صحابی آ کر پوچھے کیا یا رسول اللہ اعوطی تل غیب یا رسول اللہ اعلم تل غیب یا اللہ کے رسول کیا آپ کو غیب کا علم دیا گیا ایک صحابی بتاؤ جی بتاؤ جی ایک صحابی کو بتاؤ جی کم آن کم آن کہ کہاں جا رہی ہے مخلوق کیڑا جا رہی ہے ہمیں مدینہ کو جانا ہی ہے نجد کو جانا ہے ایک صحابی صدیق خیر پر آپ کو یہ میں خیر تھا کیا کیوں پوچھیں بھائی حضور جو بتا رہے ہوں وہ علم غیب ہے دوستو یہ باتیں سمجھو سنو غور کرو ان بات کو یہ پیغام ہے یہ حضرت عامر قلیمی کا یہ پندھر بین صدیقا یہ غٹر ہوں یہ آگے پوچھ رہا ہے حضور کو علم غیب تھا کیا نہیں تھا تو کس کو تھا بول کرو تو بندگا نے خدا ارزے کر رہا تھا آپ حضورات بھول گئے حضرت جابر پوچھتے اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا حضور فرماتے ہیں اپنے علم غیب کو معقد کرنے کے لئے خسم کھاتے ہیں اگر علماء ہیں نا یہاں تو الحمدللہ سب آمیری علماء بیٹھے ہیں جو مجلس میں محفل میں دوسرے علماء ہوں گے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے اور مجھے گلے سے لگا لیں گے وہ میرا علم نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں میرے پیر کا علم ہے میرے شیخ کا میرے استاد گرامی کا اللہ ہے الرحمت اور رضوان تو کیا آپ سکر رہا تھا بھول گئے آپ حضورات جی کیا حضرت جابر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس مخلوق کو پیدا کیا سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا یہ سوال کون کر رہے ہیں حضرت جابر کر رہے ہیں یہ سوال عالم غیب کا ہے کہ عالم شہادت کا ہے سوال تو غیب کے بارے میں کر رہے ہیں لیکن آپ کو علم غیب ہے کیا یہ نہیں پوچھا سوال کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو علم غیب ہے مجھے نہیں ہے آپ مجھے دیں تو مجھے بھی علم غیب آ جائیں شہزادہ شمس المفسرین شہزادہ شمس المفسرین شہزادہ شمس المفسرین تو آگزے کر رہا تھا پوچھ رہے ہیں ہے اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا میری طرف دیکھو مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گئے آپ ادرات کس چیز کو پیدا کیا تو حضور بولنا نا مجھے علم غیب ہے مجھ سے پوچھتا ہے میں جب تھا ہی نہیں اس وقت کی بات یہ غیب کی بات میں بشریت کے ساتھ عبداللہ کا پوٹ آمینہ کا جایہ بن کر اس وقت تھا ہی نہیں جب اس وقت کی بات تو پوچھ رہا ہے یہ غیب کی بات ہے یہ عالم غیب کی بات ہے عالم غیب کی ابتدا کی بات ہے علم غیب نہیں عالم غیب کی سب سے پہلی مخلوق ہے یہ سرکار کا کرم ہے شہید کا کرم ہے باتیں آ رہی ہیں فیضان عامر قبل رہا ہے تار سے کر رہا تھا کھول گیا آپ ادرات یہ بولنا تھا نا مجھے علم غیب ہے تُو نے مجھے عالم غیب سمجھا غیب نہ سمجھا غیب کی بات مجھ سے پوچھ رہا ہے تابہ کر استغفار کر شرک کر دیا تُو نے کچھ بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا کیا مطلب وہ بھی خود کو غیب نہ سمجھتے تھے یہ بھی حضور کو غیب نہ سمجھتے تھے اب جواب دیا سوال کا جواب دیا وہ تو خیب نہ تھے ابھی ان کو خیب نہ بنا رہے ہیں حضرتِ جابر تمہاری ناموس کی خسم تمہیں رسول اللہ نے خیب نہ بنایا یہ کہہ کر کیا کہہ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اے جابر خسم ہے اس ذات کی جس کے خبزے میں محمد کی جان ہے خسم خان اللہ آو بیٹا آجا 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 آہ اب دکے سب курسی کی طرف بس 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 بڑھا 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 سب بڑھے سب در right تحبت اب اثنے ہی آہ جب آپ اللہ آیسا دالتا کیا آہ سب experiencing پہنگ رہا ہے پس میں کلیس I need your attention only attention اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ناٹھنگ ایلس صرف اٹنشن چاہیے تو کیا عرض کرنا تھا بھول گئے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی جان ہے اتنی قسم کھا کے بتا رہے مجھے غیب کا علم ہے رسول اللہ جس علم غیب کو قسم کھا کے بتا رہے ہیں اس علم کا تو انکار کرتا رہے خسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اِنَّ اللَّهَ قَدْ قَلَقَ نُورَ نَبِيِّكَ مِن نُورِهِ اِنَّ اللَّهَ قَدْ قَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِن نُورِهِ اے جابر یقیناً اللہ تعالی نے تمام مخروفات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا مصنف عبد الرزاق اٹھا کے دیکھو حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی چیز پیدا نہیں سب سے اول مخلوق کون نورِ محمد مقلوقِ اول نورِ محمد مقلوقِ اول ذاتِ محمد قلقت سے بہتر ذاتِ محمد قلقت سے بہتر عشقِ محمد نعمت سے بہتر تو اے محمد جنت سے بہتر تو اے محمد لپٹے ہوئے ہیں پا اے نبی سے پستی ہماری رفعت سے بہتر لپٹے ہوئے ہیں پا اے نبی سے پستی ہماری رفعت سے بہتر پستی ہماری اللہ نے اپنے پہچانے جانے سے محبت کی اور اس محبت اس محبت نے اسے آمادہ کیا پہلی مخلوق کو پیدا کرنے پر وہ پہلی مخلوق کون عبداللہ کا پوت آمنہ کا جایا بھاگری بھا بھاگ محمد عربی آیا حضور پیدا ہوئے پھر سمجھے اب یہ جو پیدا ہوئے حضور محبت کے نتیجے میں محبت کے اب یہ محبت کے نتیجے میں محبوب خدا پیدا ہوئے اسی یہ ان کا فقط نام انبیاء میں محبوب خدا ہے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیح اللہ ایسا روح اللہ کلمت اللہ موسیٰ کلیم اللہ محمد رسول اللہ حبیب اللہ محبوب محبوب اور حبیب اور محبت منصوب ہو رہی ہے مصطفی محبوب خلیل اللہ پھر کنکیوں سے دیکھنا شروع ہو گئے ہوں دیکھنا اس کا کنکیوں سے دیکھنا اس کا کنکیوں سے ادھر دیکھا کیے دیکھنا اس کا کنکیوں سے محبت سے محبوب پیدا ہوتا ہے محبت سے محبوب پیدا ہوتا ہے یہ حب کیا ہے یہ حب جس سے محمد کی تقلیق عمل میں آئی نور محمد پیدا ہوا سب سے پہلی مخلوق یہ حب جو ہے اسے صوفیہ اپنی اسطلاح میں حب حقیقی حب حقیقی حب حقیقی حقیقی محبت حقیقی محبت اب وہ حقیقی محبت انہیں کیا کیا محبوب کو پیدا کیا کیوں اس محبوب میں محب اپنا جلوہ دے گا خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو آپ نے سامنے محمد رسول اللہ کی تصویر سجا لی دل شیفتہ سید مکی مدنی ہے کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر بنے گی نہ بنی ہے اب یہ آئی نا مصطفیٰ خدا نے اپنے دیکھنے کے لیے رکھ لیا اب اس میں جلوے ہیں آئی نا تو مصطفیٰ ہیں جلوے سارے خدا کے اسی لیے کہا کہ مر آنی خطرہ الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا مجھے پہاں دیکھا جس نے مجھے دیکھا مصطفیٰ کے آئینے میں رب اپنی ہی جلوے دیکھ رہا ہے تو اب اس آئینے سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا اس آئینے سے محبت کرے گا نہیں کرے گا محبت کر رہا ہے کیونکہ اس میں جلوے سارے رب کے اب محبوب ہے خدا کا اب محب اور محبوب آگئے تو محبت سے خدا کی محبت ذاتی محبت حقیقی سے پیدا ہوا محبوب اب اس محبوب کے نور سے اس محبوب کے نور سے زمین بنی آسمان بنے محبوب کے نور سے اگر زمین نہ بنتی اتنی صدیوں سے وہ باقی نہ رہتی محبت ہے محبت ہے کہ میرے محبوب کا نور ہے اس میں میرے محبوب کے نور سے بنی باقی رہنے دو جلال کہتا ہے فنا کر جمال کہتا ہے نہیں میرے محبوب کا صدیوں سے پیدا ہو چکے ہیں آسمان صدیوں سے ہیں آسمان فنا نہیں ہوئے کیوں جلال کہتا ہے فنا کر خیر اہدیت کہتا ہے فنا کر جمال کہتا ہے نہیں یہ مصطفیٰ کے آئینے ہیں زمین کو میں فنا جمال جلال سے کہتا ہے زمین کو زمین کو کیوں فنا کیا جائے زمین میں جلوہ اسی کا ہے آسمان کو کیوں فنا کیا جائے آسمان میں تجلی اسی کی ہے شمس کو کیوں فنا کیا جائے شمس کے نور میں اسی کے نور کا جلوہ ہے چاند کو کیوں ختم کیا جائے فنہ کیا جائے چاند میں چاند نہیں اسی کی روشنی کی حق کا حق سائے ہر شائع میں جب وہی وہ جلدگر ہے تو کسی چائے کو برباد نہیں کرنا چاہیے اللہ اسم اللہ کنتو کنزم مخفیًا فأحببتو انعرف فخلقتو الخلق فخلقتو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا کون مخلوق ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ سمجھ گئے تو یہ محبت سے نکلی ہوئی کائنات ہے محبت سے حاضر محبت سے حضور پیدا ہوئے اور پھر حضور سے ساری کائنات یہ بھی کائنات محبت ہی سے نکلی ہے محبت ہی سے نکلی ہے لہذا کوئی کفر کر رہا ہے محبتِ ذاتی کہتی کہ رہنے لیے کوئی شرک کر رہا ہے وہ کہتا کہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اس کا تخاذہ پورا کرنے کا وقت آئے گا جلائیں گے محبوب کی رحمت للعالمین آلمینی کا تخاذہ رہا ہے ذکا جائے کفر بھی پل رہا ہے اس دنیا میں شرک بھی پنپ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں باتیں گہری ہو رہی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی آسان بنانے کی آپ کے رنگ میں تو آیا ہی نہیں میں میں تو یہ خانخہ ہی رنگ ہی میں بول رہا ہوں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کے لیے ذرا خانخہ میں آ جائیے خانخہ میں بات سمجھیں یہ تو سیمپل ہے جو ہم چکھا رہے ہیں مٹھائی کی دکان پر جاتے تھوڑا سا یہ بھی چکے دیں تھوڑا سا دودھ پیڑا بھی دے دیا تھوڑا سا کھوا بھی دے دیا تھوڑا سا وہ جو ہے نا بونی بھی توڑی دے دیا اور کیا ہے گلاوی جامل بھی دے دیا کچھ یہ بھی چکا دیا اس کے بعد نہیں یہ کلو دینا پیسے دیں اب تھوڑا تھوڑا تو چکا رہے ہیں زیادہ سمجھنا ہاتھ دیں ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں تمہاری ضرورت ہے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں تمہارے نظرانوں کی ضرورت نہیں تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں تمہاری زیافت کی ضرورت نہیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں سن رکھو ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے ہم تمہاری خدمت کریں گے بس تم ہمارے ہو جاؤ اور ہو جاؤ ہمارے کس لیے خوص کے لیے خوص کے ہو جاؤ کس لیے حسین کے لیے حسین کے ہو جاؤ کس لیے حسین کے نانا کے لیے حسین کے نانا کے جو ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا اللہ حافظ یہ محبت کی پیدا کرتا ہے جہاں محبت آتی ہے جہاں رضب ہٹ جاتا ہے جہاں محبت آگئی ہمارے داماد نورانی شاہ صاحب کہ بچے نے چھوٹا بچہ ہے دھائی برس کا ایک چپت رسید کر دی باوا کے گال پر چھوٹا بچہ ہے بھائی نہیں آپ لوگ نہیں کرتے آپ کے بچے سے نہیں کرتے آپ شریف ہے بہت شریف بہت شریف میرے بچے تو اسے نہیں تھے بچہ وہی ہے جو شرارت کرے جو شرارت نہیں کرتا بڑا ہو کے دہشت گرد بن جاتا بڑا بن کے گھنڈا بن جاتا سرگنا بن جاتا بچہ شرارت کرے وہی بچہ بڑا بن کے آلیم بنتا آدھل بنتا کچھ بھی نہیں کرتا بڑا بن کے کیا بنتا اب آپ سمجھ لیں بچوں پر بمباری کرتا تو کیا آنس کر رہا تھا بھول گیا آپ ازراد بھول گیا آپ ازراد کیا بھول گیا آپ ازراد بچے بچے نے تمہارا سکتا بچے نے بچے ہیں بچے ہیں دو برس کا بچہ ہے سبا دو برس کا بچہ ہے ہاں ہے 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 یہ مسکرہ رہے باپ مسکرہ رہا ہے بھول گیا آپ اچھا اسی عمر کا بچہ آیا ان کے گود میں بیٹھا اسی عمر کا آپ سمجھ رہے ہیں بچے نے ان کے بچے نے چپت ماری چپت لگائی مسکرہ رہے ہیں سبا دو بھول گیا آپ اچھا اسی وقت یہ زاکر ہوسائن کا بچہ آیا تبوے کے پچھے کا چاند سمجھ گئے نہیں تبوے کے پچھے کا حصہ چاند جیسا ہوتا نا گورا زاکر ہوسائن کولار سے آئے ہمارے پیر بھائی ان کا بچہ وہ آکے بیٹھ گا اس نے بھی ایک تپت لگائی کہہ مسکرہ دیں تمہچہ مالے تو یہ مسکرہ دیں زور سے ناریخ کے بچے گدے ابلیس شیطان کونے طرح باپ بھئی مثال کے طور پر بول رہا اتنی اتنی خہر کا مورد بنا کام تو اس نے وہی کیا اس نے تو جم کے دیا تھا یہ تو حلکہ مار لگایا اس نے وہاں محبت تھی یہاں محبت نہیں ہے محبت بات سمجھ میں آئی تو یہی ہے ہم محبت کے پیکی پیداوار ہیں محبت سے ہے اس لئے کہا ایمان لایا اللہ یہ دوستی کی محفل ہے ولی دوستی کا پرچار کرتا ہے دشمنیوں کا پیغام نہیں پھیلاتا وہ تو دوستی پھیلاتا ہے اسلام آیا اسلام نے اسلام نے تیرہ سال یہ پیغام دیا کہ ظلم سہو ظلم نہ کرو مار کھاؤ مارو نہیں پتھر کھاؤ مسکراؤ پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگاؤ جو تم پر کورا پھینکے اس کی آیادت کو جاؤ جو تمہیں گندی گندی گانیاں دے تو مسکرا مسکرا کر اسے دعائیں دو اولیاء نے یہی درست دیا صوفیہ نے آج صوفیہ کے اسی پیغام کو زندہ کرنے کے لئے ہم نے عرص کیا تو کیا گناہ کیا آج ضرورت ہے صوفیہ کی آج ضرورت ہے تصور کی آج ضرورت ہے طریقت کی آج ضرورت ہے درگاہوں سے نکلنے والی بانچ بھی کی آج ضرورت ہے خادش شرف الدین تمہارے اجالے کی جو تم نے پھینائے آج حضرت جنید بغدادی کی خدمات چاہیئے خون کو آج حضرت امام غزالی کی تعلیمات اور تصریفات چاہیئے خون کو تو بندگانِ خدا بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچ گئی عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوری کو پہلیکی